السلام علیکم ارکان اسلام پیارے بچو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سے چیزیں سکھائی ہیں ان چیزوں میں سب سے اہم چیز اسلام کے پانچ ارکان ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ پانچ ارکان کون سے ہیں پہلا اُن شہادت یعنی گواہی یعنی کہنا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وآشہد انہ محمد ادوہ ورسولو دوسرا رفن صلات یعنی نماز یعنی روزانہ دن میں مانچوک کی نماز بتا کرنا نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے اور قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اس حرفن صوم یعنی روزہ یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھنا روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے اور ہمیں غریب اور محمد بھائیوں کی بھوک اور پیاس کا احساس دلالہ ہے چہتہ رکن سکات دینا یعنی اللہ کرام اپنے مال میں سے خرص کرنا سکات دل میں غریبوں کے لیے محبت اور حمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور ہر مالدار پر فرض ہے پانچ بارکن حج یعنی اللہ کے گھر کا حج کرنا حج ہر اس انسان پر فرض ہے جو صحت مانت ہو اور مالی اعتبار سے اللہ کے گھر جانے کی طاقت رکھ رہا ہو پر زندگی میں ایک بار فرض ہے 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 موسیقی